موسیقی اگر ایک شیشہ جو ہے اس کا سیشن جو تھرٹی تو فورٹی منٹ کا جو ہے اس میں ہنڈرڈ سگریٹس کے برابر جو ہے نا اس کا نقصان ہے 30 to 40 منٹ کا ایک سیشن ہے اس میں وہ ہنڈرڈ سگریٹس کے برابر نقصان دیتا ہے اس کے بعد اس میں آپ مختلف قسم کی گیسز انہیل کرتے ہیں جیسے کاربن مونو اکسائیڈ ہے وہ بھی آپ انہیل کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں نکوٹین ہے ٹار ہے اگر کاربن ٹار کی بات کریں سگریٹ کے مقابلے میں 32 گناہ زیادہ کاربن ٹار ہے اس میں نیچرل کاربن جو ہے وہ سگریٹ کے مقابلے میں 102 گناہ زیادہ ہے کاربن مونو اکسائیڈ 52 گناہ زیادہ ہے اس میں اس کے بعد میرا جو ایک سوال جو اس وقت رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو بند کروا دیا فوڈ لائسنس کی آر میں فرض کیا اس میں ایک چیز رہ گی عارف نکی صاحب تھے وزیراعلا پنجاب انہوں نے ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹی وی تھی اور انہوں نے بغیر دمانت کرائے جا کے تھانے سے لے آئے تھے اسے اچھا ٹھیک فوڈ لائسنس کے تحت ان کے پاس فوڈ لائسنس نہیں تھا اور ان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کے تحت انہیں بند کروا دیا گیا ایم این اے صاحب کے پاس کونسی اتھارٹی ہے کہ ان کو کھول دیں جا کے ٹھیک ہے اگر یہ لوگ جو اس وقت ہمارے حکومتی نمائندے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو قانون بناتے ہیں کیا یہ خود قانون شک نہیں کریں گے تو دوسروں سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ قانون کی پابندی کریں میری پہلے آپ نے ایک بات کی پھر انہوں نے بٹی صاحب نے ایک بڑا ویک سا نیلسس پیش کر دیا میں کوئی پی ایش ڈی ہولڈر تو ہوں نہیں اور میں تو ایک لیمین والی بات کروں گا کہ میں ابھی ریسنٹلی امریکہ گیا ہوا تھا اور امریکہ یورپ میں جو ہے اس سگرٹ پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر جگہ پہ بندش اور کہیں پہ آپ سگرٹ نہیں پی سکتے مگر وہاں پہ یہ ہکا بارز اور یہ شیشہ پلیسز کا ٹرینڈ یہ کچھ دوست بھی آئی ہے آپ کو اپنے ممالک کے ساتھ سے بتائیں گے وہ سب کچھ ہے اگر وہ اتنا انجوریس ہوتا تو میرے خیال سے وہ پڑے لکھی اور وہ ڈیویلپ کنٹریز اور وہ 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 ممالک جہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے دنیا کا بہترین جسنا خان صاحب سوٹ در لینڈ سے یا آپ کو سوٹ در لینڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ جہاں پہ بہترین لوگوں کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں تو وہاں کی بات اور دوسری جہاں تھا کہ انہوں نے بات کی میں نے اپنی زندگی میں کبھی جو ہے وہ قانون کی وائلیشن نہیں کی اور یہ یہاں پہ بیٹھے اور میں باوتوک طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے شیشے پہ ایکشن سے جو ہے وہ روکا تھا اور اپنے کلچر کے حساب سے بات کی تھی یہ فوڈ لیسنس والی جو بات ہے جن پانچ لیسنس کو بات کیا گیا تھا ان کو فوڈ لیسنس کی وجہ سے بات کیا گیا تھا ان کو اکھلوائیا وہ کھلے ہیں کہ نہیں کھلے چیز پہلے میری نہیں 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 ایک منتہ ہے مجھے اپنی بات کرنی آتی ہے یہاں پہ یہ آپ کا چینل جو ہے یہ چیز کا گواہ ہے کہ جو میٹنگ میری پچیس جو ہے ان کے ریسٹورانٹ آنر سے جو میٹنگ ہوئی وہ بھی اسی کیفے میں ہوئی تھی اور اس میں یہ بات مجھے تب پتہ چلی تھی کہ فوڈ لیسنس کا بھی کوئی ایشو ہے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے محسن صاحب نے جو بڑا تجزیہ پیش کی انہوں نے بڑا خوفناک ہے بڑا خطرناک ہے اس میں بڑا اور یہ بہن ہے 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 آپ دکٹر مل خاروق لوگتا ہے میں نے آپ سے پہلے بزارش نہیں سر مجھے دیکھیں بزارش یہ ہے کہ یہ سوال کے دو پہلے ہوئے کہ یہ خطرناک ہے تو میڈیکلی ہے لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ بند کریا جا رہا ہے یا جو آپریشن لیا جا رہا ہے تو آپ اور میں تحورٹی نہیں دنیا کی تمام تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ جہاں توبیکو استعمال ہوتا ہے وہ خطرناک ہے وہ بھی خطرناک ہے پان خطرناک ہے پان خطرناک ہے خطرناک ہے تو آپ نے بند کر رہی ہے نہیں بند ہو گئے میں ابھی میرے بھائی نے پہلے ایک بتایا کہ سگریٹ کے لیے علیہ دا کاؤنٹر علیہ دا ایریاز ہوتے ہیں ائرپورٹس میں پہلے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اب جو مخصوص ایریاز ہیں وہ ختم ہو چکے نہ یہ ائرپورٹ میں ہیں نہ یہ ہوائی جاز میں نہ یہ کہیں بھی نہیں کسی پبلک پلیس پر کوئی اس طرح کا پرائیویٹی ایری ایریہ نہیں ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں کیفے کے اندر بیٹھے دے ہیں یہ اوپن ایر نہیں ہے اس کو اگر آپ کہیں گے وہ یہ اوپن ایر ہے it is semi closed ہے وہ دیکھیں اس جگہ پر کتنی اوپن ہے اس جگہ پر کتنی اوپن ہے یہ semi closed ہے یہ بسیکلی اگر یہ کہیں کہ یہ اوپن ہے تو یہ صرف پارک جو بالکل کھلی جگہ ہے صرف وہاں پہ اس کی جانتے ہیں چلیں آزا صاحب ایک تو پہلی چیز میں ایک نوٹیفائی کروانا چاہوں گا کہ سر نے ہمارے بات کی کہ اس میں ٹار ہوتی ہے ٹار ہمیشہ اس چیز میں ہوتی جس میں پیپر کا یوز ہوگا سیگرٹ میں پیپر کا یوز ہے میں خود بھی شیشہ پیتا ہوں اس کے اوپر منشنڈ ہے یہ فلیور کوئی ہم نہیں بناتے یہ سارا کچھ امپورٹ ہو کے آتا ہے اس کے اوپر منشنڈ ہے کہ it has zero percent آر سیکنڈ چیز انہوں نے بات کی کہ جی امینے صاحب نے وہ کھلوا دی ہے بات یہ ہے کہ نیکس ڈے جو کھلے ان ساروں نے فوڈ لیسنس نہیں بنوایا جن جن جنہوں نے فوڈ لیسنس نہیں بنوایا ہوتے ہیں وہ سیل ہو گئے right next day first thing in the morning what they did is انہوں نے جا کے سب سے پہلے جو گورنمنٹ کی ایک فیس ہوتی ہے جو کہ ten thousand ہے ہر ریسٹرانٹ میں یہ applicable ہے انہوں نے جا کے وہ جمع کروائی ٹھیک ہے ہر ایک نے اپنے concern food department food inspector یا کسی کو phone کر کے پوچھا کہ جی اب ہم نے فیس جمع کرا دی اب ہم اس کو operational کر سکتے ہیں یا فوڈ لیسنس کے بعد کریں انہوں نے یہ statement دی کہ جی ٹھیک ہے آپ operational کر لیں آپ نے فیس جمع کرا دی آپ operational کر لیں لیکن آپ شیشہ سرپ نہیں کر سکتے without any logic without any logic کانون کی بات کر رہی ہے کانون موجود ہے جی کانون موجود نہیں ہے جی کوئی کانون موجود نہیں ہے میں تھوڑا سا اسٹرونز کی طرف جانا چاہتا ایک شکر مجھے دے دیں آپ کیونکہ آپ میں یہ بڑا اہم سوال کی ہے اس کے بارے میں کانون موجود نہیں ہے اس لیے پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں پہ drug act 211 منظور کیا جا رہا ہے اس کا draft final ہو گیا ہے اس کے طرح شیشے پہ منظور کر رہا ہے تمام وہ چیزیں جو انجوریس ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہے اس میں تمام فودز ڈرگز جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مذر ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا جیسے یہ شیشے کی بات کر رہے ہیں سگرٹ پان نسوار اور شیشہ بند کروا دیں گے میں میرے خلال میں مجھے موقع دے دیں شیشہ بند نہیں ہوتا کبھی بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پخصونخواہ میں آپ نسوار بند کروا دیں گے کیسے کروا سکتے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اوپن جگہ پہ آپ پیش سکتے ہیں اوپن مینز جیسے ایڈیو صاحب نے کہا ہے کہ وہ جگہ جہاں سے اس کی اوپن جگہ ایسا ہو جائے اور دوسرا یہ باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی صحت پر اثر نہ ہو جو پینا چاہ رہا ہے وہ پیتا رہا ہے جب بنا یہ اٹھارہ سال اینڈ پلاس کے لیے بنا ہویا اور جسنا میں نے آپ سے کوٹ کی امریکہ میں میری گزاری سنے کیونکہ میں امریکہ میں تھا جب اس بین کا مجھے پتا چلا اور وہاں پہ جب میں نے جا کے دیکھا تو میرے خیال سے میں اب آپ سے بات کر رہا ریسنٹلی اپنے دورے کی کہ اگر امریکہ جیسے ملک میں کہ جہاں پہ وہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا لوج جو موزر صحت ہو نقصان دے ہو اگر سگرٹ کی ڈبی انہوں نے ڈیڑھ یا دو ڈالر سے اٹھا کے پندرہ ڈالر کی قیمت پہ کر دیا کہ لوگ سگرٹ کا استعمال کم سے کم کریں اور اس میں سختی لے کر آ رہے ہو اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ پانچ سے سات لوگ بیٹھے ہو میرے بھائی یورپ سے ہے وہاں پہ آپ سگرٹ بھی نہیں پی سکتے چلے میں اگر شیشے جیسے جیسے جگہیں ہیں مائک درہ ڈاکٹر توکیر صاحب کو دیجئے گا میں چاہر ہوں کہ جب آپ کی طرف میں آؤں تو ایک کیس کلیر ہو چکا ہوا کہ یہ خطرناک ہے یا نہیں ہے اور اس وقت ساری جو سیچویشن بنی ہوئی ہے لکھیں کسی نے یہ لاؤ دیکھنے کی زحمت نہیں کی یہ کون سال آئے جی اس کا نام ہے جی اس میں بڑا کلیر کٹ لکھا ہوا ہے اس میں دیفینیشن میں آپ کو صرف ایک پڑھ کے سناؤں گا سموکنگ کی سموکنگ مینز سموکنگ آف ٹو بیکو ان اینی فارم ویدھر ان دی فارم آف سگرٹ سگار اور ادھر وائز ویدھ ایڈ آف اپائپ اچھا ویدھ ایڈ آف اپائپ ریپر اور اینی آدھر انسٹرومنٹ تو کیا گنجائش رہ گئی اچھا چلیں جس میں پیا جو یہ سموکنگ کرے گا یا خاص طور پر شیشے کی میں بات کروں گا کیا نقصان ہوگا اس کو دیکھیں ہمارے بہت ساری غلط فہمی ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ دھوان اگر گزر کے جا رہے پانی میں سے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہمارے دھیاتوں کے بزرگ حضرات ہکا پی پی کے خانس نہ رہے ہوتے اور ریسپریٹری ڈیزیزز میں مفتلا نہ ہوتے نقصان کیا آگا اٹھارا قسم کے کینسر لنگ ڈیزیزز ویسکلر ڈیزیزز سہی اور لوکل بیماریاں جو پائپ کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں جو سب سے بڑا جو یہاں پہ افنس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کلوز جگہ پہ ایون سگرٹ کی اجازت نہیں ہے فوڈ والوں نے کیا کیا یا اور لوگوں نے کیا کیا حصے بنے میں یہ سموکنگ کا ایریا ہے یہ نون سموکرز ایریا یہ ہے ایپسلوٹلی رونگ یہ بھی سٹاپ چلیں جی بلکل اس سے پہلے محسوس نے بات کی دو باتیں میں ملی اور ہیں جب یہ قانون بنا تو دوسری اہم بات تھی ایڈورٹیزمنٹ کی شیشے کا لفظ یا سگرٹ کا یا سگار کا کسی بھی ذریعے سے ڈسپلی نہیں ہو سکتا مینیوں پہ نہیں ہو سکتا اور اس کی کوئی اشتہار بازی نہیں ہو سکتی یہ اگینس لوہ ہے چلیں بلکل ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب لیں گے ہم اپنے نوجوان دوستوں سے اس کا جواب جو بڑے شوک سے فلیورڈ شیشہ آیا بڑے شوک کے ساتھ اس کو انجائے کرتے ہیں ریسٹورنس میں لیکن اس بریک کے بعد موسیقی